رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک حدیث سنی ہے حدیث آپ نے سنی ہے اور یاد رکھنی ہے کہ اسم عاظم ہے اللہ کا ایک ایسا اسم بھی ہے کہ جس سے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا فیل فور قبول کر لیتے ہیں اسی لمحے میں اسی وقت میں اور ابو ماما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسم عاظم صورت بکرا میں بھی ہے صورت آل عمران میں بھی ہے اور صورت تاہا میں بھی ہے کہا رسول اللہ نے بس مجھے میرے سامنے یہ بات کی تو میں صورت بکرہ کھول کے بیٹھ گیا صورت آل عمران کھول کے بیٹھ گیا صورت تاہہ کھول گیا یہ صحابی کا کول ہے رسول اللہ سے سنا اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے لگے کہ یہ کیا رسول اللہ نے بات کیا کہا پھر میں صورت بکرہ کی اس آیت پہ پہنچا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تو میرے دہن میں آیا کہ اسی سے ملتی جلتی دو آیتیں آل عمران میں اور تاہہ میں مجوب ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم و آنا تی الوجوہ للحی القیوم یہ تینوں آیتیں کہا مجھے مل گئیں اور مجھے پکا یقین ہو گیا یعنی تینوں آیتوں میں کیا چیز ایک سی ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے محدثین نے اور میرے جو لانا تھے اہود بڑے شیح الحدیث تھے آفد محمد گوندلوی رحمہ اللہ انہوں نے اس میں آدم کی دیگر حدیث اور اس حدیث کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک وظیفہ لوگوں کو بھی اور ہماری فیملی کو بتایا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے یقین ہے جیسے ابو ماما کی حدیث کے الفاظ ہے اور دیگر بھی اس میں آدم کے والے سے تین حدیثیں موجود ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اگر اس میں آدم کو پانا چاہتا ہے تو وہ یوں کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی شامل ہے یہ مشکل نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کا یہ کہنا تھا میں نے اپنے جتنے نمازیوں کا اور اللہ کے فضل و کرم سے تحدیثِ نعمت کے طور پر کہہ رہا ان کا ہی صدقہ جاری ہے جس صدقہ کو یہ وضیفہ بتایا کہ یہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کے اس میں آدم کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کریں آج تک ابھی تک مجھے کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی ہاں یہ ضرور کہہ کہ ابھی تین سو تیرہ کے درمیان کئی دفعہ پڑھتے پڑھتے شیطان اس طرح کے وضائف پڑھتے وہ شیطان وسط سے ڈالتا ہے مانتے ہیں تو پورے نہیں ہو سکے تو جو بندہ یہ سمجھتا ہے ایک دفعہ تین سو تیرہ مرتبہ ایک نشیست میں نہیں پڑھا گیا توڑ توڑ کے پڑھ لیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے سات دن آٹھ دن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں یہ تین سو تیرہ مرتبہ اس میں آدم کا وظیفہ پڑھیں اور کوئی بھی دعا جو آپ سمجھتے ہیں علماء کے پاس آتے ہیں دعا کرانا شریف وسیلہ جائز وسیلے کی قسم ہے لیکن آپ غد کیوں نہیں کرتے اس اس میں آدم کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے مانگیں اللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کی اسی وقت قبول و مندور کرے گا آج کے بعد یہ اللہ کا اسم ہے یہ اللہ کے نام ہے ابو امامہ کی اس حدیث سے اور محددین کے استدلال سے آج کے بعد زندگی کے اندر اس وظیفے کو بھی اپنا لی گئے اور اس میں آدم کے حوالے سے جو باقی دور روایات ہیں ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کہا اللہمان اینی اس علکہ بانی اشhd انکہ انت اللہ لا الہ الا انتا الہد السمد اللہ ذو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کی فواں اہد یہ وظیفہ بھی قاری صاحب مجود ہیں جو محتقی فین ہیں وہ قرآن سے یاد کریں اور جو ابھی تہذی سے یاد نہیں کر سکتے اس میں آدم کے اس وظیفے کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں لا الہ الا انتا الہ دو السمد اللہذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له قفواً آحد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس شخص نے اللہ سے اسم آدم سے طلب کیا اس کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا اور جو تیسری روایت ہے اسم آدم کی اسم یاد الجلالی والاکرام کے اور بدیو سماوات کے الفاظ بھی مجود ہیں تو آپ کے لیے یہ تینوں چاروں وضائفیں کٹھے کر کے یاد کر کے آیت القرصی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ 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 یا واحد یاد الجلالی والاکرام پڑھیں اور یہ جو وظیفہ آپ کے سامنے رکھا یہ پڑھیں اللہ رب العزت سے جو دعا کرنا چاہیں اسم آدم کے ذریعے سے اللہ رب العزت قبول کرتا چلا